اسلام علیکم فرنڈز خوش آمدید کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل انفو ٹی وی میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے دوستو آج آپ کے ساتھ بہت بڑی خبر شیئر کرنے والے ہیں شہزازہ محمد بن سلمان ولیہت نائبل مولک کے طور پر ریاست کے معاملات چلائیں گے یہ دوستو یہ بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ آج کل حالات کشیدہ ہیں تو پاکستان آرمی کا ساتھ دیجئے پاکستان آرمی کو اور پاکستان حکومت کو ہر چگہ پر سپورٹ کیجئے اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ محمد بن سلمان پاکستان انڈیا اور چین کا دورہ کر کے واپس آ چکے ہیں تو انہی کی آج ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ اگاہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سرکاری دورے پر ایجپٹ روانہ ہو گئے ہیں ان کی غیر موجودگی میں ولی اہت شہدادہ محمد بن سلمان نائب الملک کے طور پر ملک کے معاملات چلائیں گے ایوان شاہی کی طرف سے جاری ہونے والے اعلامیہ میں کہا گیا کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز مصر میں منعقد عرب یورپی کانفرنس میں شرکت کے لیے شامل شیخ روانہ ہو گئے وہ مصری صدر عبدالفتح السیسیز کی دعوت پر مصر گئے ہیں خادم حرمین شریفین نے شاہی فرمان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان کی غیر موجودگی میں ولی اہت اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نائب الملک کے طور پر ریاست کے معاملات چلائیں گے دری حسنہ آج ہفتہ دوپہر کے بعد شاہ سلمان بیاس سے مصر روانہ ہو گئے کنگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ولی اہت شہزادہ محمد بن سلمان نے انہیں الویدا کیا اس موقع پر شاہی خاندان کے افراد کے علاوہ حکومتی اہدداروں کی بڑی تعداد موجود تھی دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں محمد بن سلمان ایک نیویجن کے ساتھ موجود ہیں 2030 کے ساتھ اور بہت سی اچھی خبریں آ رہی ہیں آج کل ہر جگہ سے انہوں نے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے قیدیوں کو رہائی دی اور اس کے علاوہ پاکستان میں جتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہیں اس کے لئے ان کا جتنا شکریہ ادا کیا جا سکے وہ کم ہیں ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ آنے والے دنوں میں بھی ان کی طرح سے ہمیں بہت سی اچھی خبریں سننے کو ملیں گی جس میں اب ہم سب کو انتظار ہے ویزی ویزا فیز تو کم ہو چکی ہے اب ہمیں انتظار ہے فیملی ٹیکس کا انشاءاللہ اچھی خبر ان کی طرح سے سننے کو ملے گی اسی دعا کے ساتھ کہ ہمارا ملک پاکستان ترقی کرتا رہے اپنے ملک کے لئے دعا کرتے رہا کریں اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملیوں گا آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو میں اللہ حافظ